بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد ایسٹرالیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ میرے سے پوچھا جانے والا بہت ہی اہم سوال چونکہ اکثر میں پامیسٹری کے اوپر ویڈیوز کرتا ہوں بہت سارے کمنٹس بہت سارا فیڈبیک آتا ہے اور کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زنجانی صاحب کہ اگر ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی لکیریں موجود ہوں تو ان کو کیسے جڑا جا سکتا ہے ایک ایسا معمولی سا عمل جو ناکام لوگوں کو بھی گامیہ بنا سکتا ہے آج انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے بہت سے دست شناسوں کا دعویٰ ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں اگر ٹوٹ پوٹ جائیں تو ان کو جوڑا نہیں جا سکتا ایسا ہرگز نہیں ہے دست شناسی کوئی جامد علم نہیں ہے جس قسم کی لکیر ٹوٹے گی انسان میں ویسی ہی تبدیلی واقعہ ہوگی مثلا اگر دماغ کی لکیر کہیں سے ٹوٹ جائے تو یہ انسان کی سوچ اور اس کے عمل میں توازن کو واضح کرتی ہے کہ ایسے انسان کو بھولنے کا مرض لاحق ہو گیا ہے اس کو دماغی طور پر تھکن اور ذرا سی ذہنی مشکت کرنے پر اکتاہت بیزاری اپنی رائے کے برعکس دوسروں کی رائے اور تنقید ناقابل برداش ہوتی ہے لکیر کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے اس سے بھی کسی کے طرز عمل اور سوچ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یہی حال دوسری لکیروں کا ہے قسمت کی لکیر ٹوٹ جائے تو یہ بھی کئی طرح کے مسائل پر روشنی ڈالتی ہے اس سے کریئر متاثر ہوتا ہے نوکری چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کاروبار کے تباہ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کسی حادثے سے دوچار ہونے سمیت کئی طرح کے علام بچ جاتے ہیں دل اور شادی کی لکیر ہو یا زندگی کی لکیر یہ بنیادی لکیریں ٹوٹ جائیں تو کوشش سے انہیں جوڑا جا سکتا ہے یا ان میں ٹانکہ لگایا جا سکتا ہے جن کی پیداشی طور پر لکیریں ٹوٹی ہوئی ہوں ان کو تبدیل کرنا قدر مشکل ہوتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان ٹوٹی ہوئی لکیروں کو کیسے جوڑا جاتا ہے ایک ایسا کیل اپنے پاس رکھ لیں جسے پکڑنا آسان ہو اور اس کی نوک تیز نہ ہو جو لکیر ٹوٹی ہوئی ہے اس کے دونوں ٹکڑوں پر اس کیل کی مدد سے ٹوٹے مقام پر لکیر کھینچ کر ٹانکہ لگانا شروع کر دیں اس کو زیادہ نہیں دبانا کیونکہ زیادہ دبانے اور بار بار کرنے سے اس مقام پر جلد کے ریشے متاثر ہو سکتے ہیں دن میں ایک بار اور ایک منٹ سے زیادہ اس کو نہیں کرنا صبح تازہ دم ہو کر آرام سکون سے بیٹھ جائیں اور پوری توجہ سے اس ٹوٹی ہوئی لکیر پر مرکوز کر دیں اس سے آپ کی یکسوئی ہاتھ سے ہوتی ہوئی دماغ تک ایک پیغام رسا کا کام بھی کرے گی اس لکیر سے منسلک برین سیگنلز آپ کو ٹکور پہنچاتے ہیں اور آپ کے برین کو یہ کمانڈ دیتے ہیں جس سے وہ کنیکشن جو مجروع ہوئے تھے ان میں دوبارہ سے رابطہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس دوران کیل کو اس لکیر پر ہلکے انداز میں پھیرتے رہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ لکیریں دماغی رجانات اور ملانات کا آئینہ ہوتی ہیں دماغ میں پیدا ہونے والی کسی تبدیلی کی وجہ سے انسانی ہاتھ کی لکیریں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں لہٰذا جس طرح جسمانی روحانی صحت کے لیے مختلف تھرپیز کی جاتی ہیں ہاتھوں پر معمول کے مطابق مساج کرتے رہنے اور ناگزیر ضرورت کے وقت ان کو باہمی جوڑنے کے لیے کیل والا فارمولا اگر استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ بہتر رہے گا اور ایک اور امپورٹن چیز کہ اگر کیل استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا زیتون کا دل لگا لیں اس جگہ پر جہاں سے لکیر ٹوٹی ہوئی ہے اور اپنے برین کو بہت زیادہ کمانڈ دیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ لائن موجود ہونی چاہیے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی